کبھی یہ ہوتا ہے کہ لار پیار میں آدمی ہنے پار کر جاتا ہے بچہ اگر غلط کاموں میں مبتلا ہے بیدینی کا اظہار کر رہا ہے بدتمیزی کر رہا ہے تو اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اگر ماں بولے دیکھیں اس کے اندر یہ کچھ عادتیں پیدا ہو رہی ہیں میں ہو نا تم چپ رہو میں دیکھ لوں گا کیا ہے آو بیٹا کیا بیٹا کیوں اسے کیے نہیں کرنا ایسا ماں کو گالی نہیں دیتے ماں کو گالی دیا ہے بھائیو اور آپ اتنا پیار سے سمجھا رہے ہیں میں تو دوں گا میں تو آپ کو بھی دوں گا پھر تھپڑنا تھا اچھا آپ بتیس لئے آپ سمجھ گیا میں تو آپ کو بھی دوں گا تب جا کے غصہ آتا ہاں انتا بڑا ہو گیا تپڑ لگا دیا اسے تو یہ مزاج انسان کا اگر ہو کہ لار پیار میں بھگاڑنا بچوں کو اتنا لار پیار نہیں ہے جو مانگا سب دے رہا جو مانگا سب دے رہا تو یہ جو چیز ہے اتنا لار پیار اور ہر خواہش پوری کرنا یہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے ایک طرف تو کنجوسی کرنا بنیادی ضرورتی بھی پوری نہیں کرنا دوسرا ہے کہ فضول خرچی بچوں کو سکھانا اور بے وجہ کی ان کے لئے نعمتوں کے ساری چیزیں دروازے کھول دینا لے بیٹا کہاں جا رہا کم نے جا رہا ادھنا پیار کر یہ لے سوکا نوٹ جا ایش کر ہم کو نہیں ملانا بچپن میں ہم اپنی زندگی میں چاہتے بچے ایش کریں بولا کیا کرو اس کافی سو نوٹ مل گیا پانچ سوکا نوٹ دے دیا سوکا بول کے یہ تو سوکا نہیں پانچ سوکا ہی دیکھا بھی نہیں اتنا پیار میں دیا ایک دم اندہ بن کے وہ بچہ جائے گا دوستوں کے ساتھ سب بے ہیائی کرے گا سب غلط کام کرے گا اس کو خرچہ کرنا نہیں سکھایا لیکن پیسہ زیادہ دے دیا کیا ہے یہ بعض وقت اتنا لیار پیار بچوں کا ہوتا ہے ہر چیز پروائیڈ کرنا ان کو پیسہ ان کے ہاتھ میں دینا یہ لے بیٹا جا پکنک پہ جا رہا پانچ ہزار روپے دے دوسرے بچوں کے ماں باپ تین تین سو روپے دے کے بھیج رہے پکنک پہ یہ کیا ہے سب دوستوں پہ خرچ کرنا تو مینہ آدمی سینٹر والا ہونا چاہیے تو وہ بات میں جائے کہ پولیٹیشن ہی بنے گا بعض وقت اس طرح سے اور جب ملنے کی عادت بنتی اور پھر اچانک ناراض ہوگے بلتا ہے آج سے تیرا بن اچانک بند ہونا اس کو کریمینل بناتا کیونکہ عادت بن گئی اس کی اب اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے گا چوری کرے گا بعض وقت اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کچھ بھی بیچ دے گا گھر کی چیزیں لے جا کے بیچے گا کسی کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ نانی کے زیورات کہاں گئے ہیں وہ بچی کی شادی کیلئے رکھے ہوئے تھے اور پڑے ہوئے تھے اس کو معلوم تھا امہ دیکھ کے خوشوئے میری بچی کیلئے رکھ رہی میں اور جو رکھی تو رکھ دی دیکھی بھی نہیں مہمانوں کو دکھائی تھی گاؤں سے آئے تھے یہ بھی دیکھا آہ چاہیتا رکھا ہوئے کیا غائب اب ڈھونڈ رہے پورے گھر میں کہاں گیا آپ لئے کہا جی وہ بلے تم میں کیوں لوں تم نے بیچا ہوگا تم نے ہی کیا ہوگا کسی مہمان رشتہ دار کو تو نہیں دی بہن کی شادی بھی تھی اس میں تو نہیں دی اور میں کیوں دوں اب یہ جو ہے یہ چنگیز خان لے کے گیا ہے اس میں سے تو بعض وقت بچے چوری بھی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو ہم عادت ڈال دیتے ہیں لار پیار کی ان کو ڈسپلن سکھانا چاہیے پینسوں کے معاملے میں اور زبان کے معاملے میں عبادات کے معاملے میں گھر کے اندر رکھ رکاؤ کے معاملے میں اس ساری چیزوں میں ان کو عدب سکھانا چاہیے یہ نہیں کہ لار پیار ہے بچے کھانا کھا کے پلیٹ ادھر ہی چھوڑ دے رہے ہیں دستر خان بھی بچھاتے نہیں بچھاتے اور پھیک دے رہے کوئی بھی چیز ادھر ادھر کی اور سب گھر کے ماحول جو ہے جوتہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اس ٹوٹ برش یہاں کیا تو ادھر ہی چھوڑ دیا نہیں بچوں کو ڈسپلن سکھا اپنا بستر خود تم بناوگے لپیڑ کے رکھو نین میں سے اٹھنے کے بعد تم ڈسپلن سکھانا بچوں کو باپ نے کھرا تو بچے گاہ سے کریں گے وہ تو ماں گھرتی بیچاری سب کا تو یہ سارا چیز ان کے اندر پیار محبت اپنی جگہ لیکن ڈسپلن بھی آنا چاہیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادھر ابنک اپنے بیٹے کو عدب سکھا اپنے بیٹے کو عدب سکھا یعنی ڈسپلن اس کو سکھا فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْ وَلَدِكَ مَادَ عَدَبْتَهُ وَمَادَ عَلَّمْتَهُ اس لئے کہ تُس سے پوچھا جائے گا تیری اولاد کے بارے میں کہ تُو نے اس کو کیا ڈسپلن سکھایا کیا نالج دیا کیا علم دیا کیا اس کو ڈسپلن سکھایا وَإِنَّهُ مَسْئُولٌ عَنْ بِرِّكَ وَتَوَاعِيَتِهِ لَكَ اور تیری اولاد سے بھی پوچھ ہونے والی ہے کہ اس نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا اور تیری کتنی فرما برداری کی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمال لوگوں کو یہ نصیحت کرتے تھے کیا کرتے تھے اپنی اولاد کو ڈسپلن سکھاؤ لار پیار میں خراب کرنا نہیں ہے ایسا لار پیار جو ان کے لئے بگاڑ کا ذریعہ بنے یہ زہر کی طرح ہے بچوں کو ایسا لار پیار نہیں دینا چاہیے تو امام البحقی نے شعب العیمان میں اس کو روایت کیا ہے موسیقی موسیقی